لیکن اس بیچ یہ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے رائے بریلی سیٹ کو لے کا رائے بریلی سے راہول گاندھی کانگریس کے امدفعہ اب یہ تیہ ہو گیا جو ابھی تک سورسز کے حوالے سے خبر تھی لیکن اب پختہ جانکاری آپ کے سامنے رائے بریلی سے اس بار راہول گاندھی چناؤ لڑیں گے یعنی اپنی ماں سونیا گاندھی کی جو لگاتار سیٹ رہی ہے جس کا پرتنی دیتو ہے لگاتار سونیا گاندھی نے دوہزار چار سے دوہزار چوبیس تک کیا سونیا گاندھی چناؤ لڑیں گے رائے بریلی سے یعنی رائے بریلی کو لے کر یہ کنفرم جانکاری اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں امیٹھی سے کل شرما بنے ہیں امیدوار یعنی اب بھی کلیر ہو گیا اس سے پہلے لگاتار چرچہ پریانکا گاندھی کو لے کر تھی لیکن کشوری لال شرما جو گاندھی پریوار کے بے حد قریبی مانے جاتے ہیں انہیں امیٹھی سے اتارنے کا فیصلہ لیا گیا ہے دونوں سیٹے دونوں سیٹوں پر پچھلے ہفتہ دس دن سے کافی پشوپیش کی ستی بنی ہوئی تھی اسمنجس کی ستی بنی ہوئی تھی کئی بیٹھ کے ہوئی تھی کانگریس کی کینگری چناؤ سمیتی کی لیکن فیصلہ نہیں ہو پارتا لیکن آج اینڈ مومنٹ پر یہ فیصلہ ہوا جب نومینیشن کا آخریت دن ہے آج پنکا جہاں مارسہ جلے پنکا جی دونوں سیٹوں پر نام فائنل یہاں ابھی ابھی کانگریس کی طرف سے رائی بریلی اور امیٹھی دونوں لوگ سبا سیٹوں کے لیے امیدواروں کی آدھکارک لسٹ آ گئی ہے رائی بریلی سے پہلی بال راحل گاندی چناؤ لڑیں گے اور امیٹھی سے سونیا گاندی کے سانسد پرتینی دی رہے کشوری لال شرما یعنی کیل شرما چناؤ لڑیں گے اسمرتی رانی کے خلاف اور یہ جو پریانکا گاندی کی بات تھی وہ نہیں اس کے پیچھے یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ اگر رائی بریلی جیت جاتے ہیں راحل گاندھی تو پھر وہاں سے ہو سکتا ہے کہ پریانکا گاندھی مادرا جو ہیں وہ چناؤی میدان میں آ سکتی ہیں وہاں سے ان کی چناؤی راجنیتی میں انٹری ہو سکتی ہے تو جیسا ہم کہہ رہتے ہیں کہ راحل گاندھی کو لے کر تصویر صاف ہے لیکن امیٹھی کو لے کر سسپنس بنا ہوا تھا امیٹھی سے پہلی بار کئیل سرما جو ہیں وہ چناؤ لڑیں گے کانگریس کے امیدوار کے طور پر کندری منتری اور بی جی پی امیدوار اسمرتی رانی کے خلاف جی آپ پنکر جی کلیارٹی مل گئی ہے آدھیکاریک روپ سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ ایٹھی سے کئیل شرما اور رائی بریلی سے راحل گاندھی چناؤ لڑیں گے لیکن پنکر جی کیا کارنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ امیٹھی سے پریانکا اور راحل دونوں میں سے کسی نے چناؤ نہیں لڑا بلکہ امیدوار کئیل شرما کو بنایا گیا بی جی پی نے ابھی حملہ بولایا ہے اور کہا ہے کانگریس کے اوپر کہ راحل پریانکا کو روک رہے ہیں امیٹھی سے آخر کیوں نہیں چناؤ لڑتے دیکھیں یہ بڑا مددہ ہوگا اور اسمرتی رانی اس بات کا بکو بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ پتال ٹھوک کر کہہ رہی تھی کہ ان کے خلاب کوئی امیدوار تو آئے راحل آئے یا پریانکا آئے اور اب جب کوئی مجبوط امیدوار وہاں سے نہیں ہے تو بی جی پی کو ایک طریقے سے گاندھی نہرو پریوار پر خاص طور سے راحل گاندھی پر حملہ کرنے کا ایک موقع ملے گا کیونکہ رائی ورلی کی طرف سٹھ کر گیا ہیں رائی ورلی سے کل ہی بی جی پی نے دینیس پرتاب سنگھ جو یوگی سرکار میں منتری ہیں ان کو اپنا امیدوار بنایا ہے تو ایک طریقے سے رائی ورلی سے راہل گاندھی نے چناو لڑنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بی جی پی کو انہوں نے ایک موقع تو ضرور دے دیا ہے اچھا پنگر جی ایک اور بڑا اہم سوال دیکھیں فیفت فیز میں جو بیس مئی کی تاریخ ہے تب یہاں پر ووٹنگ ہونی ہے اور ایسے میں کیل شرما کا نام امیٹھی سے آنا رائی ورلی سے راہل گاندھی کا نام سامنے آنا اور ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ امیٹھی سے کس طرح سے لگاتار جو موجودہ سانسد ہے اسبریتی رانی وہ جور شور کے ساتھ وہاں پر لگی ہوئی تو مقابلہ کیسا ہوگا کیونکہ آج تو نومینیشن فائل ہوگا لیکن کیا لگتا ہے کہ یہ تیہ ہونے میں تھوڑا وقت لگ گیا کانگریس کو بہت دیر ہو چکی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ امیٹھی کے کئی استانی نیتاؤں نے چناؤں لڑنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ مومینٹم بنایا گیا تھا کہ گاندھی نیرو پروار سے کوئی لڑے گا اور اب ہم کو کہا جا رہا ہے سمیرتی رانی خلاف لڑنے کے لیے تو ان لوگوں نے لڑنے سے منع کر دیا تھا آخر کار کشوری لاز شرما پر جا کر بات آئی اور وہ لڑنے کو تیار ہوئے ہیں تو ایک بات تو تیہ ہے کہ امیٹھی میں سمیرتی رانی کو ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج مل گیا ہے پنگا جی آپ پھوڑے دیر کے لیے رکھئے گا شرما کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ آدھیکارک روپ سے اعلان کر دیا گیا امیٹھی سے امیدبار کانگرس کے یہ دیکھیں سر آرے سر اوفیشیل آ گیا سر آ گیا فیک نہیں ہے میں بات کروں گا جنسے کرنے تبھی تو میں کروں گا تو دیکھیں کیل شرما کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں گاندھی پریوار کے بہت قریبی ہیں کیل شرما کے بارے میں جو جانکاری وہ آپ کو بتا رہے پنگر جی ہمارے ساتھ جڑے پنگر جی کیل شرما کو جب ریپورٹرز نے پوچھا کہ کیا کہیں گے آپ امیٹھی سے کانگرس کے ادھیکارک روپ سے امیدبار گھوشت کر دیے گئے ہیں انہوں نے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا کوئی پرتکریہ نہیں دی کیا کانگرس کے لیے بہت دیر ہو گئی امیٹھی اور رائے بریلی کی سیٹوں سے امیدباروں کے ناموں کا اعلان کرنا کیا اس پر پرچار پر بھی اثر پڑے گا دیکھیں رائے بریلی تو گاندھی نہرو پریوار کا ایک طریقے سے پرانا گڑ رہا ہے اور پرچار پر اثر ضرور پڑے گا اور سنگٹھن کی تیاری کو لے کر بھی اور خاص طور سے رائے بریلی نہیں امیٹھی میں بہت زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ ایک طریقے سے وہاں یہ محول بنایا گیا تھا کہ پریانکیا یا راحل میں سے کوئی چناؤ لڑیں گے اور جب کشویلال سرما آ رہے ہیں تو واقعے میں ان کے لیے ایک بچیت رستیتی تو پیدا ہو گئی ہے کہ ان دونوں کے بخلپ کے طور پر کشویلال سرما کو کانگریس کی طرف سے پیش کیا جا گیا ہے اچھا پنکر جی ایک بات جاننا چاہوں گا کیا اس سے سیف موو مانا جائے گا کانگریس کی طرف سے کیونکہ بہت وقت لگا اور بہت ہی سیفلی یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کانگریس لینا چاہتی تھی ایک تو دوہزار انیس کا چلی میں آپ کے پاس آؤں گا سوال کے ساتھ لیکن ایک بار پھر سے کھیل شرما کو سن لیتے ہیں سر آگیا فیک نہیں ہے میں بات کروں گا جن سے کرنے تبھی تو میں کروں گا تو دیکھیں کھیل شرما جو کی امیٹھی سے امیدوار ہوں گے اب یہ تیہ ہو گیا ہے ان کا نام سامنے آگئے کشوریلال شرما جو کی بہت قریبی ہے جو بہت قریبی ہے گاندھی پریبار کے اور دیکھیں جانکاری بھی ان کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں رائے بھریلی میں راجیف گاندھی کے لیے انہوں نے سٹریٹیجی تیار کی تھی چناؤی رنیتی ان کی طرف سے بنائے گئی تھے میرا سوال یہی تھا کہ یہ جو نام تیگ کیا گیا ہے اس پر اب دیکھیں بڑی خبر آپ کو بتا دیکھیں ایک بار اپنا نام آنے پر کیا بولے ہیں کھیل شرما ابھی کوئی آدھیکارک جانکاری نہیں ہے یہ کھیل شرما بول رہے ہیں